دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دنیا میں بہت سارے ایسے جانور تیار کیے ہیں جن کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو دکھنے میں تو بہت معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اتنی زیادہ کہ آپ اگلی مرتبہ ان کو دیکھنے کا زادیہ ہی تبدیل کر دیں گے لہٰذا آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں دہ گرین آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہے پانچ ایسے جانوروں کا نام جو کہ دکھنے میں انتہائی معصوم لگتے ہیں لیکن یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ ان سے ریلیٹیو کچھ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کے بھی رانگٹیں کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھوے کی کچھوہ آپ کو دکھنے میں انتہائی بے ضرر اور نقصان سے دور دور تک لا تعلق دکھائی دیتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھوہ کسی بھی دوسرے جانور یا انسان کو دیکھ کر فورن پانی کے اندر دوبک جائے گا یا پھر اپنے شیل کے اندر خود کو چھپا لے گا لیکن دوستو اس ویڈیو کے اندر تو بلکل مختلف سین دیکھ رہا ہے ہر شخص کیونکہ یہ کچھوہ ایک کبوتر کو اس کی گردن سے پکڑ کر پانی کی جانب لے کر جا رہا ہے اور اس کبوتر کی اس نے جان ہی لے لی اس کبوتر کو مار کر اس کے پنکھوں سمیت اس کو یہ کھا گیا اور ارد گرد کے اس کے دیگر کچھوے دوستوں نے بھی اس میل کو خوب اڑایا تو دوستو کیا اب آپ کچھوے کو معصوم سمجھتے ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو بتخ جیسا دکھنے والا یہ انتہائی خوبصورت بگلا نمہ پرندہ ایک پیلکن کہلاتا ہے عام طور پر پیلکنز کو کسی بھی پانی والی جگہ پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر یہ اپنی لمبی چونچ کے ذریعے لگاتار پانی میں سے مچھلیاں نکال کر انہیں کھاتے رہتے ہیں لیکن دوستو اگر کبھی پیلکن کو مچھلیاں نہ ملیں تو یہ بھوک کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ اپنے سامنے آنے والے کسی بھی جانور کو اپنا نشانہ بنا سکتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلکن بہت سارے ایسے کبوتروں کو کھا چکا ہے جو کہ اس کے راستے میں آئے جب اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور طور اس نے ایک ویڈیو میں ایک بلی پر حملہ بھی کر دیا خوش قسمتی کے ساتھ وہ بلی اس سے بچ گئی لیکن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائلڈ ہو گئی جس سے پتا چلا کہ بھئی پیلکنز سے اپنی جان بچا کر رہی ہے نمبر سوئی پانڈا دوستو پانڈا انتہائی خوبصورت اور بہت ہی کیوٹ جانور ہے جس کا تعلق چائنہ سے ہے لیکن دوستو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پانڈا کو کیوٹ سمجھتے ہیں اور بے ضرر سمجھتے ہیں حالانکہ پانڈا بھی بعض دفعہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس کے اندر ایک آدمی کو ایک پانڈا جنگلے کے اندر رہتے ہوئے اس کی جیکٹ سے پکڑ کر لگاتار کھینچ رہا ہے اردگرد موجود لوگوں نے فوری طور پر دخل اندازی کرتے ہوئے اس شخص کو بچا لیا وگرنہ یہ پانڈا تو اس شخص کی جان ہی لے لیتا اس شخصی خوش قسمتی کے ساتھ جیکٹ اتر گئی اور پانڈا اس جیکٹ کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتا رہا فرض کیجئے اگر یہاں پر یہ بارڈ نہ ہوتی تو یہ پانڈا اس وقت اس شخص کی ہڈیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ہیرن کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انتہائی معصوم جانور ہے جس کے اوپر ہمیشہ ظلم کیا جاتا ہے لیکن دوستو یاد رکھیے کہ بات جب ہیرن کے بچوں کی آتی ہے تو ہیرن سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں کیونکہ ہیرن اگر اپنے بچوں کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے تو کسی کی جان لے بھی سکتا ہے مثال کے طور پر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیرن نے ایک کتے کی کس طریقے سے پٹائی کی جو کہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا اور ٹھیک تھاک پٹائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اسی طریقے سے یہ ایک پالتو بلی پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے جس کی ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو بات ہوئی جانور کی جانور کے حوالے سے لیکن ہیرن نے ایک جنگلی ہیرن نے ایک شکاری کی بھی پٹائی کی جس کی ویڈیو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ شکاری ہیرن کا شکار کرنے کے لیے آیا تھا لیکن ہیرن نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کے کیا حالات ہوئے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو چوہ آپ کو دیکھنے میں تو بڑا معصوم سا لگتا ہے لیکن تاؤن جیسی بیماری چوہے کی وجہ سے پھیلتی ہے چوہہ بہت ساری بیماریوں کی جڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیگر جانوروں کے لیے بھی موت کی نشانی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چوہے نے ایک کبوتر کو گردن سے پکڑا ہوا ہے پہلے پہل تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کبوتر اس چوہے کو لے کر اڑنے والا ہے لیکن غور کرنے پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جس شخص پر ظلم ہو رہا ہے وہ کبوتر ہے یہ چوہہ اس کبوتر کی جان لے کر ہی اسے چھوڑے گا اس کے خون کو پیے گا اور اس کے گوشت سے لطف اندوس ہوگا تو دوستو آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو کیسی لگی اور ان میں سے سب سے خطرناک جانور کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ